موسیقی نازکرہ پاکستان کے ہمسائے اور ملک چین سے اب تک کس سب سے بڑی لیکن پریشان کن خبریں سامنے آ رہی ہیں اور اس وقت جو سوتحال بن چکی ہے اس میں چین کے صدر اور پیپلز لیبریشن آرمی کے سربراہ کمانڈر ان چیف اور چین کی کمیونیس پارٹی جو کہ ون پارٹی سسٹم ہے اس کے سربراہ شی جن پنگ کے تختہ الٹنے کی احتلال پوری دنیا میں خبریں گردش کر رہے ہیں ان کے گھر پر نظر بند کرنے کی باتیں ہو رہے ہیں اور چین کے نئے صدر یعنی کہ سربراہ کا نام سامنے آ رہا ہے اس وقت بھارتی میڈیا سمیت بینلوکہ میں میڈیا پر کیا چل رہا ہے اس کے بارے بتائیں گے اور چین کا جو میڈیا ہے وہ کیوں پر اسرار طور پر خموش ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ سارا معاملہ کیا ہے تختہ الٹنے کی خبر چلی کہاں سے ہے اس کی وجہ کیا ہے اور یہ پورے کا پورا معاملہ یا ماجرہ اب کیا رخ اختیار کرنے والا ہے یہ بہت اہم ہو چکا آپ یہ دیکھیں کہ کچھ چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں ایک تو ایسی یہ سمیت جس میں شہباز شریف کی حرکات اور سکنات تو دیکھی ہوں گی وہاں پر روسی صدر بھی تھے طیب اردگان بھی تھے لیکن چینی صدر کے وہاں پر بھی بہت زیادہ انڈرگراؤنڈ رہنے پر بے سوالات اٹھے تھے کہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں جو کہ سمیت کے علاوہ جو سائیڈ لائن پر ملاقاتیں ہوتی ہیں ان پر بھی ایکٹیو نہیں تھے اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ چینی صدر پچھلے کچھ دنوں سے منظر عام پر نہیں آئے ہیں شی جن پنگ پچھلے کچھ دنوں سے دکھائی نہیں دے رہے چار دنوں سے وہ مکمل طور پر دکھائی نہیں دے رہے ان کی چھوٹی سے ویڈیو بھی سامنے نہیں آئی جو اہم ترین ایونٹس ہے وہ بھی شی جن پنگ نے اٹینٹ نہیں کیے اور اس کے علاوہ اس وقت ٹویٹر پر جو ٹرینڈ چل رہا ہے شی جن پنگ ہے اور وہ دوسرا چائنہ کو ہے یعنی کہ چین میں تختہ الٹ گیا اور چین میں مارشلہ لگ گیا ان خبروں کے بھارت میں بڑے چرچے ہیں انڈیا ٹی وی نے ٹویٹ میں کہا کہ پیپرز لیبریشن آرمی کے چیف کے طور پر ان کے ہٹھائے جانے کی خبریں کو بعد انہیں ہاؤس آریسٹ کر لیا گیا گھر میں نظر بند کر دیا گیا اب یہاں پر جو چیزیں ہیں ناظرین اکرام اس وقت انٹرنیٹ پر طوفان کھڑا ہوا چین میں ملٹری کی مومنٹ بھی دیکھی گئی نیپال کارسپینڈنس نے لکھا کہ چین نے ملٹری کو کر لیا ہے اور شی جن پنگ کو حراست ملے لیا ہے چین کی فوج نے شین جیونگ ائرپورٹ کو فوج کے قبضے ملے لیا اور وہاں پر انہوں نے اکٹھے ہونا شروع کر دیا اور یہ آرڈرز ہیں لی کی میونگ مینگ کے ان کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں پی ایل اے کی ملٹری ویکلز بیجنگ کے طرف بائی ستمبر کو در حکومت کے طرف جا رہے ہیں اور یہ ملٹری کا 80 کلومیٹر لمبا کونوائے ہے اب یہاں پر کچھ چیزیں رکھ دیتے ہیں اور پورا انیلسز کا لیتے ہیں کیونکہ یہ صرف ابھی تک ریپورٹس ہیں اب ایک ریپورٹس کے مطابق چین کے اندر 60 فیصد فلائٹس کینسل ہو چکے ہیں اور اس سارے معاملے میں انڈیا کی جنب سے چائنہ کا ٹرینڈ چل رہا ہے لیکن اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں کیونکہ چین میں ابھی تک اے ٹرافک بلکل ٹھیک نظر آ رہی ہے کیونکہ اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہیں تو فیکٹ چیک کرنا ہوتے ہیں جبکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چین کے حکومت کے طرح سے بھی کوئی تردید نہیں آئی اور چین کا کریڈیبل میڈیا ہے وہ بھی کچھ نہیں بور رہا چین کی سرکار کی طرح سے اور چین کی سرکار کی طرح سے اس رومرز کے اوپر کچھ نہ کہنا اس بات کو کہیں ست ثابت کر رہا ہے مگر ابھی تک یہ رومرز ہیں اور اس وقت تک سمجھی جائیں گی جب تک بھارتی میڈیا اس کو پھلاتا جائے گا اور اس میں چین نے ابھی تک پور اسرار خاموشی کی ہوئی ہے وہیں اس سارے معاملے میں اور آگ کو بھڑھگا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو گیا ہو چینی صدر ہاؤس اریسٹ ہیں جنرل لی کے میونگ نے یہ سب کیا ہے اور یہ پی ایل اے کے اندر سرو کر رہے ہیں اور یہ میمبر ہیں سینٹرل کمیٹی کے میمبر ہیں اور بتایا جا رہا ہے اس سے پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جب سی شی جنپنگ کے پری ڈیسر نے ری پیلس کیا اس کے بعد یہ ساری کے ساری چیزیں سامنے آ رہے ہیں کہایا جا رہے کہ ایک نیا نام سامنے آ رہا ہے البتہ یہ ریپورٹس ہیں ان میں بہت سی چیزوں کو انیلائز کرنا بہت ضروری ہے قیاس آرائیاں بڑھتی جا رہے ہیں اور بینل کمی میڈیا سوشل میڈیا بول رہا ہے مگر کہیں سے بھی ابھی تک تصدیق نہیں ہو رہی یہ فریش بھی ہو سکتی ہیں اور پرانی بھی ہو سکتی ہیں لیکن جو چیز کنفرم ہے وہ یہ ہے کہ ایسیو سمیٹ کے بعد سے چی جنپنگ منزعام پر نہیں آئے اہم ایونٹ کو بھی سکپ کر چکے ہیں ان کی کوئی ویڈیوز بھی نہیں آئیں اس میں کوئی اور مسائل بھی ہو سکتے ہیں سہت کے مسائل فیملی مسائل بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان سب میں چین کی جانب سے افیشل سٹیٹمنٹ کا انتظار کیا چا رہا ہے اس سب میں پاکستان کے لیے سب سے اہم چیز پاکستان پر اس کی اثر اندازی ہے کیونکہ چین میں اگر رجیم چینج ہو تو پاکستان میں کچھ نہ کچھ اثر اندازی تو ہونی ہے لیکن ایک بات ہے کہ چین کی پولیسی پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ سے بڑی میچور رہی ہے شی جنپنگ پھر بھی سب سے بڑے اہم ہیں ان کے اوپر ایسی چیزیں آنا پاکستان کے لیے کنسنز ہیں یہ ابھی تک رومرز ہیں افواہیں ہیں جب تک چین افیشلی طور پر اپنا سٹیٹمنٹ دیتا اس وقت ان خبروں کو رومرز ہی سمجھا جائے ابھی تک یہ ہی ہو سکتا ہے ہمارے ویڈیوز آنے تک کوئی نیا سٹیٹمنٹ آ چکا ہو مگر ایک بات اہم ہے کہ بھارت اس خبر کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے ناظرین کرام ایک بار پھر بڑا یوٹن لیا ہے اور طاقتور حلقوں نے جو اس ملک کے پاور حلقے ہیں انہوں نے گرین سگنل دیا ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے جو خبریں اس وقت ہیں پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے لیے اچھے دن نہیں ہیں ہم جب آپ کو تفصیلات بتائیں گے آپ الطاہ حسین کو اچھناختی کارڈ دے کر بلانا چاہتے ہیں آپ اگر نواشری کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اچھا ہوگا اگر آپ کوئی ساگڑار کے حوالے سے اب کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ پاکستان کے وزیر خزانہ قابل قبول ہیں تو جربہ گھا بنا دیا ہے سب سے پہلے خبر سن لیں یہ خبر یہ ہے کہ اچھنا اختصاب عدالت سے رجوع کیا تھا اساگڑار نے اور کہا تھا کہ میں ملک میں واپس آنا چاہتا ہوں اس لئے ان کو ائرپورٹ پر گرفتار نہ کیا جائے ادامی وارنٹ جاری ہوئے ہیں وہ روکنے اور اس کے بعد اساگڑار نے آنے کی تاریخ دے دی وہ ساکھ اکتوبر سے پہلے پہلے پاکستان آنا چاہتے ہیں جس کے اوپر جج محمد بشی نے کہا کہ ٹھیک ہے اساگڑار پاکستان آ جائیں پھر ان کے وارنٹ منسوخی کو دیکھیں گے لیکن ساتھ ہی کہا کہ ٹھیک ہے کہ آپ ان کو ائرپورٹ پر گرفتار نہ کریں کیا یہ صرف اشرافیہ کے لئے شریف خاندان کے لئے سہولتے ہیں یا پھر ہر پاکستانی کے اوپر الزام اس پر بھی یہی قانون لاغو ہوتا ہے تو اب جناب عدالت نے کہا کے ساتھ اکتوبر تک انہیں گرفتار نہ کیا جائے دوسری خبر یہ ہے کہ تاکہ کوئی اس ملک کے ساتھ کرنا پڑا ہے بندہ پوچھے کہ پہلے یہ بتاتے ہیں کہ بندہ کرپ چھے پھر ڈیلیں کرتے ہیں ڈیل کے تحت اساگڑار آئیں گے مریم نواز کو پاسپورٹ واپس ملے گا نواز شریف ڈیل کر کے آنے والے ہیں آپ اگر نواز شریف کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو ان کے لئے اچھا ہوگا اگر آپ کو اساگڑار کے والے سے آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ پاکستان کے وزیر خزانہ قابل قبول ہیں تو پھر کیا رہ جاتا ہے قائد عظم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان اسلام کیلئے بوٹری یعنی کہ تجربہ گا ہوگا لیکن بدقسمتی سے اس شرافیہ نے اس ملک کو تجربہ گا بنا دیا ہے سب سے پہلی خبر سن لیں یہ خبر یہ ہے کہ جناب احتسام عدالت سے رجوع کیا تھا اساگڑار نے اور کہا تھا کہ میں ملک میں واپس آنا چاہتا ہوں اس لئے ان کو ائرپورٹ پر گرفتار نہ کیا جائے اور دامی وارنٹ جاری ہوئے ہیں وہ روک نے اور اس کے بعد اساگڑار نے آنے کی تاریخ دے دی وہ ساتھ اکتوبر سے پہلے پہلے پاکستان آنا چاہتے ہیں جس کے اوپر جج محمد مشی نے کہا کہ ٹھیک ہے اساگڑار پاکستان آ جائیں پھر ان کے وارنٹ منسوخی کو دیکھیں گے لیکن ساتھ ہی کہا کہ ٹھیک ہے کہ آپ ان کو ائرپورٹ پر گرفتار نہ کریں کیا یہ صرف اشرافیہ کے لئے شریف خاندان کے لئے سہولتے ہیں یا پھر ہر پاکستانی کے اوپر الزام اس پر بھی یہی قانون لاغو ہوتا ہے تو اب جناب عدالت نے کہا کہ ساتھ اکتوبر تک انہیں گرفتار نہ کیا جائے دوسری خبر یہ ہے کہ تاکہ کوئی اس ملک کے ساتھ کرنا پڑا ہے بندہ پوچھے کہ پہلے یہ بتاتے ہیں کہ بندہ کرپچ ہے پھر ڈیلیں کرتے ہیں ڈیل کے تحت اس آگر آئیں گے مریم نواز کو پاسپورٹ واپس ملے گا نواز شریف ڈیل کر کے آنے والے ہیں